بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرسٹ ویلوگ یہ جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں پچھلا ویلوگ میرا دماغ میں تھا ہاؤس ٹور میں نے دیا تھا اس کے بعد نائٹ ویو تھا اس کے بعد میں نے کوئی اپلوڈنگ نہیں کی کیونکہ دو تین ہفتے وہاں پر ہم شاید اس کے بعد دو ہفتے تھے جو ہم پیکنگ کہہ رہی تھی وہاں پر جو ہمارا تھا جو پیکنگ مگی رہا ہو رہی تھی تو ہمارا یہ تھا کہ ہم فائنل ایکزٹ پہ جا رہے ہیں تو کنفرم یہی تھا بلکل ہماری فائنل ایکزٹ کی تیاری تھی ہم نے کافی سامن ہمارا اپنا پاکستان بھیج دیا تھا اور پیکنگ بھی پوری پاکستان کی کی تھی پھر بعد میں یہاں کا ہو گیا ارادہ ہو کیونکہ ہس بن گیا بلکل بھی ارادہ نہیں تھا لیکن ان ٹائم پہ جو نہ ہو گیا کہ نہیں جانا ہے بس جو نہ ہو گئی یہ ارینجمنٹ اچھی ہو گیا تو ان کا مائنڈ بن گیا کہ چلتے ہیں پہلے جو تھا ان کا مائنڈ نہیں تھا کہ یہ نہیں کرنی بس پاکستان شیفٹ ہونا ہے بزنس وغیرہ وہاں پر کرنا ہے وہاں پر سیٹل ہونا ہے تو پھر انہوں نے سوچا چلو اب آئی روزی کو بسم اللہ کرتے ہیں تو پھر ہم لوگ یہاں پر آگئے یہاں پر ہم آئے رابق میں وہاں سے ہم دو ہفتے بعد نکلے تھے تو پھر ہم نے وہ جو پاکستان کی پیکنگ کی تھی وہ خولی پھر دوبارہ ہم نے رابق کے لئے کیا جو چیزیں پاکستان بھیجنی تھی ان کو پاکستان بھیجا جو یہاں لے کر آنی تھی ظاہر سی بات ہے جو ہمارے پرسنل یوز کی چیزیں ہیں ہم ساری تو یہاں پر نہیں پرچیز کر سکتے کیونکہ یہاں پر بھی چیزیں بہت ایکسپینسیب ہوتی اگر آپ لوگ شفٹنگ کرتے ہو تو بہت سارا یہاں پر تو شفٹنگ بھی بہت مہنگی ہوتی ہے تو زیادہ تر چیزیں بھیجنے سے تو اچھا ہے پھر بندہ وہاں پر ہی سیل کر گئی یہاں پر آ کر دوبارہ پرچیز کر لے تو اس طرح سے وہاں جو چیزیں ہم لے آ سکتے تھے لے آئے لیکن پھر کہا کہ ہم پلین میں ٹکٹ وغیرہ پلین میں جانے کا کینسل کر دیا بائی کار آئے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے تو اس میں جتنا سامان آ سکتا تھا ہم لوگ وہاں سے نکلے وہاں سے ہم ایک بجے نکلے تھے پھر رات کے تین بجے آئے تھے کہ ہم لوگ مدینہ پہنچے تھے سترہ اٹھارہ گھنٹے کا ہے وہ سفر ہے تو ہم بیچ میں ہسپن عمر تو پیچھے ہم نے اس کو خالی کر کے دی تھی وہ سوتا ہوا آیا تھا اور میں اور میرے ہسپن ہسپن تو زیر سے باتیں ڈرائیو کر رہے تھے تو میں بھی جاگ رہی تھی ان سے باتیں بغیرہ کر کے آئے تھے تاکہ وہ بھوڑ نہ ہو تاکہ وہ تھکے نہ تاکہ ان کو نیند نہ فیل ہو اس لیے تو برحال نیند تو ہم بہت تھک گئے تھے نیند بھی آ رہی تھی جیسے تھے سکر کے ہم نے سفر پورا کیا مدینہ پہنچے مدینہ میں اتنے تھکے ہوئے تھے فجر کا ٹائم تھا تحجد کا ٹائم دبل کے بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن بہت تھکے ہوئے تھے پھر وہاں پر جیسے بس ایسے دل کر رہا تھا زمین پر سو جائیں تو پھر اس میں نے کہا آپ سو جائیں میں نے کہا نہیں آپ سو جائیں کیونکہ آپ کو آگے اور مدینہ سے راوی تک دو گھنٹے کا اور سفر ہے آپ کو سفر کرنا ہے آپ سو جائیں تو پھر ہس میں سو گئے میں عمر کیونکہ عمر نے اپنی نیند گاڑی میں ہی پوری کر لی تھی تو پھر اس کو میں جیسے میں نے نفل نماز سے بہت گرہ پڑھی تو اس کو تھوڑا سا میں نے مدینہ کا چکر لگائے گھمایا پھر آیا مدینہ میں آستہ آستہ رش بھی ہو رہی تھی لوگ بھی آ رہے تھے کیونکہ لوگ کافی لوگ وہاں گرد گرد کے لوگ آتے ہیں تحجد بھی پڑھنے آتے ہیں اور فجر بھی پڑھنے آتے ہیں کافی لوگ آ جاتے ہیں پہلے تحجد کی وجہ سے ہم نے وہاں پر فجر نماز پڑھی فجر نماز کے بعد ہم نے ناشتہ کیا وہاں سے مدینہ سے ہی اس کے بعد پھر ہم رابق کی طرف آجی سے میں گاڑی میں بیٹھی تو میں تو سو گئی وہاں کا راستہ مجھے کچھ نہیں بتا کیا بس بندہ کنٹرول کر کر کے ایک ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے پھر مجھے پتہ نہیں پھر اس میں نے کہا کہ بھئی آپ ریڈی ہو جائیں ہم لوگ اترنے والے تو پھر ہم یہاں پر آئے یہ ہے کمپنی کمپاؤنڈ جہاں پر ہمیں یہاں پر بھی دو ہفتے ہو گئے یہاں پر آئے تو نیٹ نہیں تھا ہمارے پاس نیٹ تو تھا لیکن لیمیٹڈ جو پیکیجو تاریٹیٹا وہ تھا ہمارے پاس اس لیے وائٹی پہ یعنی کہ میں نے اپنے چینل پہ بھی کوئی کام نہیں کیا نہیں میں کسی اور کے چینل پہ گئی بس کیونکہ جاہر سی بات ہے اگر آپ کو وائٹی جوائن کرنا ہے وائٹی پہ کام کرنا ہے تو آپ کو انلیمیٹڈ ڈیٹا چاہیے انلیمیٹڈ ڈیٹا پہ آپ نہیں چل سکتے جو جو میرا وائٹی فرینڈ ہے وہ اچھی طرح سے میری پرابلم کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گی کیونکہ میں نے کوئی پرابلم اپنی کلیر نہیں کی تھی نہ ہی کوئی ہنٹ دی تھی اس لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ میں کلیر کہلوں کیا تھا کیا سوچیشن چل رہی تھی کیا ریزن دے کچھ لوگ کچھ میرے بہن بھائی ہیں جو وہ یہ بھی مجھ سے پوچھ رہے کہ آپ کو کونٹینٹ سمجھ بھی نہیں آرہا تو نہیں میرے بھائی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے بس یہ کہ شیفٹنگ وغیرہ ہوتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ چلیں ایک جگہ بھی سیٹل ہو جائے پھر اپنا کام کریں کیونکہ ہمارا تو ابھی انیشل ہے اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم ہر چیز جو آئے وہ دکھا دیں اس طرح سے بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم بہت ہی چھوٹے یوٹیوبرز ہیں یعنی کہ ابھی میں تو سمجھتے ہوں ہم کمپلیٹلی ابھی تو یوٹیوبرز بنے ہی نہیں ہیں کیونکہ یوٹیوبر تب بنے جب ہمارے باہر سے ویوئرز ہوں ابھی ہمارا کوئی باہر سے ویوئرز نہیں ہم بس وائٹی کے ہی فیملیز ہیں جو ایک دوسرے کے چینل پہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ ابھی ایک ڈیڑھ ہفتے میں شفٹ ہو جائیں گے ہم اپنی جگہ میں یہاں سے کمپنی کیونکہ کمپنی ہمیں پی کرتی ہے رینڈ دیتی ہے تو ہمیں اپنا گھر لینا ہے کہ یہاں سے ہمیں اسکول پا گیرہ دور پڑتا ہے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ وہاں پر جگہ لیں جہاں پر اسکول پا گیرہ قریب ہوں گروسری شاپس پا گیرہ قریب ہوں جو نیڈی تینک جو ہوتی ہیں تو جیس چیزوں کی نیڈ پڑے تو میں خود سے بائی کر سکوں تو وہ ایریا ہم لوگ چوز کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جلدی سے سیٹلمنٹ ہو جائے گا ہم لوگ وہاں پر شیفٹ ہو جائیں گے پھر کانٹینیو کریں گے اپنی جواب کو اور امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھا ہوں گے خوش ہوں گے مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا ملتی ہوں نیکس ویلوگ میں جب تک کے لیے اللہ حافظ تل دن ٹیک کے اللہ حافظ